ہمارے استاد محترم ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے فرماتے ہیں جب بچے پڑھ کے آتے ہیں گھروں میں تو والدین جہاں پہ ان کے لیے وردی کا فیز کا اور ان کے کھانے پینے کا ماشاء اللہ بہت اچھا انتظام کرتے ہیں اپنی وستد کے مطابق لیکن کہتے ہیں کچھ کمزوریاں بھی ہیں کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ جب بچہ پڑھ کے آتا ہے تو ہم ان کو حوصل آفزائی کے جملے نہیں کہتے ہیں ہم ان کا حال چال نہیں لیتے ہیں جب وہ گھر میں آئے تو ان کو شاوش دیں ماشاء اللہ بیٹھے آپ پانچ چھ گھنٹے پڑھ کے آئے ہوں گے ایک گھنٹہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ہم بیٹھ جائیں گھنٹہ پڑھنے کے لیے ہمارے جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے پانچ چھ گھنٹے لگتار اگر کوئی بچہ پڑھ کے آ رہا ہے اور گھر میں داخل ہو کے اس کو والدین پوچھے بھی نہیں اچھا چل بھئی جلدی گھر اتنا لیٹ ہے یہ کر دیئے وہ کر دیئے سارے کام کر دیئے لیکن اس کو شاوشی کا جملہ نہیں ملے گا اس کو حوصل آفزائی نہیں ملے گی بچے کا دل کمزور ہونا شروع سیانے کہنے دیں کوڑا تھاپی نل بٹا ہو جاندے مطلب کیا اور اسی طرح کہتے ہیں کوڑا کے تھوڑا تھاپی دیں آباد جاندے نہیں کوڑے کو تھاپی مل جائے نا تو وہ چھوڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اسی طریقے پہ بچے کو جب شاوشی جاتی ہے ماشاءاللہ بیٹا آپ پڑھ کے آئے ہو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر کے آئے ہو آپ کو کیا کام ملا ہے آپ نے سبق صحیح سے سنایا آپ کو مار تو نہیں پڑی ڈانٹ تو نہیں پڑی آپ کو جو ہے آپ کو ڈانٹا تو نہیں گیا جب یہ باتیں روزانہ بچے کو آمد پہ ملے گی نا انشاءاللہ بچہ ہر آنے والے دن کو اچھا دن بنائے گا وہ مزید پڑھائی میں بہتری لائے گا تو والدین آنے والے بچوں کو خوش آمدید کہیں اور حضور نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولادوں کو عزت دو تمہیں بھی عزت ملے گی تو اولاد آئے ان کو حسنہ حسائی کے جملے کہیں اور اولاد کا بھی حق ہے وہ بھی جا کے والدین کے لیے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کریں اور اسی طریقے پہ عملی میدان کے اندر بھی اپنے آپ کو آگے کیا کریں